جینے کی طرف دیکھ اللہ مرنے کی طرف دیکھ کہ گھر چھوٹ لگے دل کو تو مدینے کی طرف دیکھ اور کیا بات مدینے کی کیا بات مدینے کی کیا بات مدینے کی کہ دنیا کھاتی ہے خیرات مدینے کی کہ جگ کھاتا ہے خیرات مدینے کی جو جو کھیرا کھاتا ہے مدینے کی سیدھا بات مدینے کی کیا بات مدینے کی کھاتے ہے تیرے دل کا پیتے ہیں تیرے دل کا پاپی تیرا پاپی تیرے دل کا کھات مدینے کی کیا بات مدینے کی کیا بات مدینے کی جتنے بھی لوگ یہ کھڑے ہیں میں آپ کو بتاؤں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ شبیر برکاتی ہمیں دکھ نہیں رہی تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں آپ کینشن نہ لیں ابھی ابتدا ہے یہ کھڑے ہو کر پڑیں گے انشاءاللہ مگر تھوڑی دیر سبر تو کریں آپ یہ کونسا طریقہ ہے آپ کا کھڑے ہو جاتے ہیں آپ بیٹھ جائیں لوگ تقلیم میں ہیں بھئی ایک کے اوپر ایک گر رہا ہے یہ عدب کے خلاف ہے یہ غوث پاک کی مہفلے شبیر برکاتی صاحب پڑیں گے کھڑے ہو کر گمر ابھی شروع رات کی ہے انہوں نے پڑھنے دیجئے آپ کلام اعلیٰ حضرت بڑے عدب کے ساتھ شبیر برکاتی پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ جی بھر کے آپ ان کا دیدار کریں گے اور کلام سنیں گے جب انشاءاللہ بھائی اگر آپ لوگ سے میں ایک بات بتاؤں کہ آپ لوگ اگر میرے لئے آئے ہیں کون کون میرے لئے آئے ہیں سبھاڑ اچھا اب یہ بتاؤں کہ گوز پاک کے نام پر کون کون آئے ہیں اب فیصلہ کرو میرے لئے آئے ہیں گوز پاک کے لئے آئے ہیں تو جو گوز پاک کے لئے آئے ہیں وہ بیٹھ جائے بیٹھ جائے پتا چل جائے گے کہ کون کتنی محبت سے آئے جو جلی جلی بیٹھے ہیں میں مسافروں دعا دیتا ہوں کہ اللہ انہیں جلی بغداد شریف کی زمین پر بیٹھا ہے آمین آمین جلی جلی بیٹھے بس اب کوئی اٹھے گا نہیں سی دات اٹھا کر بڑھے کیا بات مدینے کی کیا بات مدینے کی کیا بات مدینے کی اور کیا خوب تیرا گھر ہے کیا خوب تیرا گھر ہے کیا کیا خوب تیرا گھر ہے داماد علی تیرے زہراہ تیری دکھ ترد ہے میکر پڑے صلی اللہ علیہ وآلہ کیا صلی اللہ علیہ وآلہ کیا حبیب اللہ جلال اب زیادہ ٹائم بھی نہیں ہے اور مجھے زیادہ لمبا چوڑا بھی نہیں کرنا ہے اور میں حضرت رمضان سریف میں ہم مدینے میں ایک میفل سجائے ہوئے تھے تو دل چاہتا ہے کہ اس کلام کو میں جھلی پڑھوں مدینے سریف میں ہم لوگ میں حضرت ہم ایک میفل میں تھے مدینے پاک میں سبحان اللہ رمضان کے مہینے میں وہی کلام کی چند اثار میں پیس کرتا ہوں اگر آپ لوگ کو سمجھ میں آئے تو کہیں گے دل سے سبحان اللہ اس نیت سے کہیں گے کہ اللہ آپ کو بھی رمضان میں مدینہ دکھائے انشاءاللہ ٹھیک ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں کیا بتاؤں کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے چانچ پر yemekAAAA کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے ہے کیا بتا ہو کیا بتا ہو کہ کیا مدینہ ہے بس میرا مو ہے کیا بتا ہو کیا بتا ہو کس کی اس کی کانور دور دیکھو اس کی آنکھو کانور دور دیکھو اس کی آنکھو کانور دور دیکھو جس کا دے کا ہوا مدیر تا ہے جس کا دے کا ہوا مدیر تا ہے کیا پاکا ہو قسم خدا کی مدینہ جینوں نے دیکھا ہے قسم خدا کی مدینہ جینوں نے دیکھا ہے میں چھوم لوگا وہ آنکھ ہیں عزار آقوں میں جس کا دیر قارا ہوا حمدینی اتنا آخر ہے جس کا دیر قارا ہوا حمدینی اتنا آخر ہے جا بڑا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہمیں دیکھ مدینہ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے داغ فرخت تیبہ قلب مد محل جاتا کاش گفت خضرہ دیکھنے کو مل جاتا میرا دم نکل جاتا ان کے آستانے پر ان کے آستانے کی خاکمے میں مل جاتا موت رہ کے آ جاتی زندگی مدینے میں موت سے گلے مل کر زندگی سے مل جاتا سبحان اللہ سرکار کا مدینہ ہے مدینہ المنفرہ ہے نوری نور ہے ادھر نور ادھر نور دائے نور بائے نور آگے نور پیچھے نور اوپر نور نیچے نور ہر طرف نوری نور اندر نور باہر نور داخل نور خارج نور ہر طرف نوری نور ہے مدینہ بولا سبحان اللہ نوری نور ہے نور نعلا نور ہے میرے سرکار عبد خاصل اللہ تو اس میں اشارت فرمایا تربت اردینا یشف سقیمینا بری قطباتینا ہماری زمین کی خاک شفا دینے والی ہے سبحان اللہ نوری نور ہے سرکار عبد خاصل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قطب مبارک سے ملی ہوئی ہے سرکار عبد خاصل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جلوہ گر ہے نا جلوہ گر سرکار عبد خاصل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جلوہ گر ہیں وہ جگہ عرش آزم سے بھی افضل ہے عرش آزم سے بھی افضل ہے کعب موظمہ سے تو افضل ہے ہی ہے بیت المقدس شریف سے تو افضل ہے ہی ہے بہت المعمور شریف سے تفضل ہے ہی ہے بلکہ عرشاء عظم سے بھی افضل ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے رحمہ اللہ تعالی نے اشہاد فرمایا رب العالمین نے اشہاد فرمایا الرحمن علیہ الرشی السبا رحمن نے اپنی شان کے مطابق